ساتھ جانا پڑتا ہے وہ فورچین ٹیلر کرسٹین سے سکسٹی ڈالرز چارج کرتا ہے اور یہ کرسٹین کے دوست کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ فراڈ ہے لیکن وہ فورچین ٹیلر جیسے ہی کرسٹین کا ہاتھ دیکھتا ہے تو اس کے سکسٹی ڈالرز اسے واپس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اپنی پیسے لو اور اپنا خیال رکھو بس کسی نے تم پر کالا چادو یعنی بلیک میچک کیا ہے اور وہ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہارے کوٹ کا بٹن غائب ہے اور وہ کسی نہ کسی طرح اس چیز سے لنکھ ہے تو ہمیں یہاں پر آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس پر کالا چادو کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہی عجیب و غریب پوری عورت تھی لیکن کرسٹین کا دوست اس چیز کو فراڈ کہتے ہوئے وہاں سے باہر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسی باتوں پر دھیان مت دینا اب کرسٹین اپنے گھر چلی جاتی ہے گھر جا کے اس کے ساتھ بہت عجیب و غریب چیزیں ہونے لگتی ہیں اسے شیٹوز نظر آنے لگتے ہیں اسے آفازیں سنائی دینے لگتی ہیں جب اس کا دوست وہاں پر آتا ہے تو وہ اپنے دوست کو سب کچھ بتاتی ہے تو اس کا دوست کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک ہو سکتا ہے کہ اس دن جب تم بے ہوش ہوئی یہ اس کے بات